اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیدمرو فاروق اپنے چینل نمبر سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی اپیسوڈ بھی ہر سپیشل اپیسوڈ ہے اور آج کی اپیسوڈ میں بھی اس معذت کے ساتھ تبھی کیونکہ خراب چل رہے تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا بات انفرمیشن بہت نیسیسری ہے اس لیے میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں آج کی اپیسوڈ میں بھی کچھ ریگولر ہر سکیم اور پرائیویٹ ہر سکیم سے مطالق بہت ایمپورٹن انفرمیشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بٹھ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے صرف اتنی سرکویسٹ ہے کہ اگر آپ حاج اور عمرہ سے ریلیٹیڈ لیٹس انفرمیشن سے باقی پر رہنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کی بٹن پر ابھی کلک کریں جیسے دوستو سب سے پہلے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی حاج دوزہ چوبیس میں انٹرسٹڈ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں اور یہ ویڈیو صرف اس لئے دیکھ رہے ہیں کہ حاج سے مطالق ان کو اچھے اچھے انفرمیشن مل جائے تو میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ تمام لوگ اور مجھے بھی اپنے گھر کی دوبارہ سعادت نصیف رمائے اور حاج کی سعادت نصیف رمائے اور مقبول حاج کی سعادت نصیف رمائے آمین کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں تو جناب جو سرکاری حاج سکیم ہے اس میں اپلیکیشنز کا سلسلہ بھی جاری ہو ساری ہے اور بہت مجیب سی سٹویشن چل رہی ہے کیونکہ قرآن دازی کی طرف بات چل رہی ہے تو میں گورنمنٹ سے ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا کہ جو سپانسر شفہ حاج کی جو سیٹس بچ گئی ہیں آپ مہربانی کریں ان کو آپ یہ ریگلر حاج سکیم میں ایڈ کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حاج کرنے کا موقع دیں اور قرآن دازی کی جہاں حد تک بچت کرنے ہی چاہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ چاہیں کہ قرآن دازی نہ ہو تو آپ یہ سیٹس میں گنورٹ کریں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حاج کر سکیں اور اس پریشانی سے بچ سکیں اب جب پرائیویٹ حاج سکیم کی ساتھ مطالق میں بات کر لیتا ہوں تو گورنمنٹ نے بہت کلیرلی جناب لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے بہت کیرفول رہنا ہے پرائیویٹ ٹو اور آپریٹرز کے ساتھ کیونکہ جتنے بھی جو کمپنیز ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں ان کے لیسٹ گورنمنٹ نے اپنی ویب سائٹ www.hajinfo.org میں نیچے یہاں پر لنک بھی دے دوں گا آپ کو نصر آ رہا ہوگا لکھا ہوا تو آپ اس لنک پہ جا کے جو پرائیویٹ ٹو اور آپریٹرز ہیں ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جہاں سے آپ نے حاج پیکش لینا ہے ہر سال جناب لوگوں کو فرود کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ پندرہ پندرہ لاکھ تیرہ تیرہ لاکھ روپے دے دیتے ہیں اور پھر وہ کمپنیز جو ہیں وہ ایکزسٹیں نہیں کر دی ہوتی ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور کبھی کسی کا کوئی کزن کوئی رشدار کوئی آجیب جیب لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو حج کروا دیتے ہیں آپ پیسے دیں بہترین پیکش ہوگا اس میں یہی فیسلیٹیز ہوں گی تو اس میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فرود ہوتا ہے تو آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا کسی دوست کسی رشدار پر بلکو ٹرس نہیں کرنا صرف اور صرف گورنمنٹ کی ریجسٹرڈ کمپنیز سے ہی آپ نے حج کا پرائیویٹ پیکش لینا ہے اب آپ نے کن کن باتوں کا خیال لکھنا ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ فرود نہ ہو اگر کوئی فرود ہو رہا ہو تو آپ گورنمنٹ کو جا کے شکایت بھی کر سکتے ہیں تو ان پرائیویٹ ٹو آر اپریٹرز پر اچھا خاصا جرمانہ ہوگا جو باقی رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ ویسے ہی ہیں جو باقی ریگولر ہر سکیم پر ہے یعنی کہ جو ڈاکیمنٹس وغیرہ ریکوائیڈ ہیں جو پیسے ریکوائیڈ ہوں گے وہ اتنے ہوں گے جتنی آپ فیسلیٹیز لیں گے آپ نے کن باتوں کا خیال لکھنا ہے ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو اپریٹر ہے اس کا انرولمنٹ نمبر کیا ملے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ہمیں کتنے دن کا پیکج دے گا آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں کتنے دن کا پیکج ہوگا کون کون سے ہوتیلز ہوں گے جس میں یہ ہمیں ٹھرائیں گے جدہ سے ہمیں پک کریں گے یا مدینہ سے ہمیں پک کریں گے شٹل سروس ہمیں کس کس دن کی ملے گی اگر ہم مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے تو ہوتیل جو ہے وہ کتنے دور ہوگا کتنے فاسکپر ہوگا وہ 2 سٹار ہوگا 3 سٹار ہوگا 4 سٹار ہوگا 5 سٹار ہوگا کون سا ہوتل ہوگا اس کا نام کیا ہوگا ایک کمرے میں کتنے لوگ رہ رہے ہوں گے ہماری فیمیلی کے لیے کیا کیا سہولیات ہوں گی جس کمرے میں ہمیں ٹھہرائے جائے گا اس کا نمبر کیا ہوگا جس کمرے میں ہمیں ٹھرائے جائے گا اس کے ساتھ باش رومز کتنے اٹیچ ہوں گے ہمیں آپ ایکسٹرا فیسلیٹیز کون کون سی دیں گے یعنی کہ جیسے گورنمنٹ دے رہی ہے ویسے پرائیویٹ ٹور اپریٹرز والے احرام بھی دے دیتے ہیں اور بہت ساری فیسلیٹیز دیتے ہیں تو آپ نے ان سے لکھوانی ہے ان سے لسٹ لینی ہے کہ ہمیں کون کون سی فیسلیٹیز دیں گے اس کے ساتھ اگر جو ہوتیل ہے وہ تھوڑا سا دور ہے تو شیٹل سرویس ہمیں کتنی دفعہ ملے گی مکہ میں اسی طرح جب ہم مدینہ شریف چلے جائیں گے تو ہمیں وہاں کون سا ہوتل ملے گا کتنے سٹارک ہوتل ملے گا کون سا روم ہوگا اس کے ساتھ واش روم ہوگا یا نہیں ہوگا کون سا واش روم ہوگا کتنے رومز کے ساتھ وہ اٹیچ ہوگا ہمیں شیٹل سرویس وہاں پہ بھی ملے گی یا نہیں ملے گی کھانا ہمیں کتنے وقت کا ملے گا مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی دو دفعہ ملے گا یا تین دفعہ ملے گا بوفے سسٹم ہوگا یا ون ڈش ہوگا یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہمیں تین دفعہ کھانا ملے گا چائے کتنے دفعہ ملے گی یہ تمام ڈیٹیلز آپ نے ان سے پوچھنی ہے اس میں بلکل ہچکچانہ نہیں ہے کیونکہ آپ جس طرح کی فیسلٹیز کے لیے پیسے ہونے پی کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کی فیسلٹیز ملنے بھی چاہیے ائرلائنز کا پوچھیں کہ ائرلائنز کون کونسی ہوں گی ہماری سیٹ کتنے دن پہلے ملے گی ویزا ہمیں کتنے دن پہلے آپ لگوا کے دیں گے ہمیں جو سرٹیفیکیٹس ہوتے ہیں باقی میڈیگل وہ آپ ہمیں کتنی ہیلپ آؤٹ کروائیں گے ہمیں ٹریننگ سیشنز ہمیں کتنے ہوں گے اور پھر اسی لیے کیونکہ نبے ہزارے قریبی اپلیکیشنز ہوں گی تو اس میں ففٹی پرسنٹ وہ لوگ بھی ہیں جو سپانسرشپ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی اپنے اپنی ڈیٹیلز یہاں سے لے سکتے ہیں باقی آپ ان سے تمام یہ بھی پوچھیں کہ ہمیں مینا میں اور باقی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں کون کون سی فیسلٹیز آپ دیں گے ہمیں وہاں پر کھانا کس طرح ہوگا تو جیسے مکتب میں اس سے مطالق آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں باقی جتنے آپ فیسلٹیز بڑھاتے چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کا خرچہ ہوتا چلا جائے گا تو آپ نے اپنی جیب کے مطابق فیسلٹیز ان سے لینی ہے اور اسی کے مطابق آپ نے کام کرتے چلے جانا ہے تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ آپ کا خرچہ نہ ہو اس میں رہ کر آپ پیکج کو بھی لے سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی ٹو ارپریٹرز ہیں ان کا پاکستان اور سعودی ریب دونوں سے ریجسٹر ہونا ضروری ہے میں کوش کروں گا کہ اگر کوئی مجھے لسٹ مل جاتی ہے تو میں اس کا لنک شیئر کر دوں میں آپ کو پاکہ آپ کو اس میں تھوڑی سی ہیلپ مل جائے www.hajinfo.org پر جا کر آپ ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں کوئی مزید قویسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چینل پر اگر نیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھئے گا لابیس